جی اسلام علیکم ناظرین بریکن نیوز بھی داؤن شیرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ داؤن شیرازی آج کے خدمت ناظرین گھڑی کی کہانی جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے خان صاحب نے آئی کہا کہ ان اپ کوئی ان اپ میں شہازی خان زادہ کے خلاف کیس کروں گا میں جیو کے خلاف کیس کروں گا لیکن خان صاحب یہ مان چکے ہیں ہیں کہ گھڑی تو انہوں نے بیچی ہے اچھا گھڑی انہوں نے بیچی ہے گھڑی بڑا مطلب زبردست قسم کا نا ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتوں گا آپ کی وال پہ خان صاحب نے دوہزار سترہ میں کیا تھا کہ باپ نے بیٹی کو دی بیٹی نے بائی کو دی بائی نے دادے کو دی اور پھر وہ پاس اور اس طرح کر کے نا تو میں نے آج اس کے جواب میں انہیں کہا کہ خان صاحب یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے یہ اس طرح لگ رہا ہے محمد بن سلمان خان نے عمران خان کو دی عمران خان سے جو ہے وہ پنکی پینی پینی سے فرق ہوگی فرق ہوگی سے بزریہ جو ہے وہ شہزاد اکبر گئی عمر فاروق زہور کے پاس اور کھیل دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا یہ ٹویٹ ذرا میں اوپر لگا بھی دیتا ہوں ذرا پارٹی دی مشہوری واسطے بے ایک بھی لہتا ہوں اب کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ خان صاحب انافیز اناف یہ وہ دوبئی میں اوپای سیدھی سی بات ہے گھڑی آپ نے بیچی ہے نا تو دستیوں کی کہنو اچھی اگر عمر فاروق کے پاس نہیں ہے تو کہنو اچھی سٹوری میں آگے بھی توانو دیڑی آج 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 پریس کانفرنس کی تھی آہ فواد چودری صاحب نے فواد چودری صاحب کی پریس کانفرنس پوری جو تھی آہ مجھ سے کسی نے پوچھا پریس کانفرنس کے بعد شریف صاحب فواد چودری کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں کہا فواد چودری صاحب پوری پریس کانفرنس نہ کرتے صرف واقعی اتنی بات کر دیتے یا اللہ یا رسول فرہ گوگی بے قصور ملہ پورا پریس کانفرنس کا لبے لبا بھی یہ تھا کہ فرہ گوگی بے قصور فرہ گوگی بھی ایسی شخصیت ہے جسے سابق وزیراعظم جو ہے وہ وکیل ملتا ہے عمران خان نے فرہ گوگی کو ڈیفینڈ کیا پھر فواد چودری صاحب فواد چودری نے میرے سوال کے جواب میں کچھ عرصہ پہلے آلموسٹ ڈیڑھ ماہ دو ماہ پہلے کہا تھا کہ فرہ گوگی کون میں تو نہیں جانتا بھائی جان آئی فواد چودری اسی فرہ گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اگلی بھی بتاتا ہوں عمر فاروق کی مطلق جو فواد چودری صاحب نے کہا ہے عمر فاروق تے بچ ساہب میسی لیا بھائی جان فواد چودری بھائی وہ ایموجی میں آج جوڑ رہا ہے فواد چودری اللہ ہڑایا ہے نا اٹھ پا آٹ دے تھلے یعنی وہ کہہ رہا ہے بھائی جان شہزاد اکبر کہیں تھے ٹھیک سی خان صاحب نے جو انوال کی تو ساکے بھائی جان وہ گڑی ہوئی میرے کولے اور کہ اندھا بھائی جان ٹال مہربانی یہ وہ ہے جس کے مطلق کہہ رہے ہیں فواد چودری یہ کریمینل ہے بھائی اس کی بات بھی یقین کون کرے اور خود اس کو میسیج یہ سات بھائی کی انتیس منٹ پہ فواد چودری نے میسیج کیا عمر فاروق زہور کو اس پروگرام کے نشر مطلب جب یہ پرومو آیا اور اس کے بعد کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا اور اس سے پہلے فواد چودری عمر فاروق زہور سے مل چکے ہیں آئی ٹی اور اس ریلیٹڈ سپورٹس ریلیٹڈ معاملات میں کے کمپنی اور ایم او یو اور وہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں اور آج آج فواد چودری بڑا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے یہ تو ہے ہی دو نمبر فواد چودری صاحب اگر دو نمبر ہے وہی وہی نا جو وقت میں یہ خود کہا رہے ہوتے ہیں نا وقت حاضر میں جو کچھ یہ کہا رہے ہوتے ہیں دوسرے بل جام لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے فواد چودری صاحب نے اچھا فواد چودری کو ایک بار سائی پہ رکھے وہ تو ہمیں آگیا نا وہ آج انہوں نے بڑا یا اللہ یا رسول فرق ہوگی بے قصور کیا عمران خان صاحب آپ کیا کرتے عمران خان صاحب اگر سچے تھے خان صاحب کیا کرتے خان صاحب لے آتے جناب یہ ہے بندہ جسے ہم نے بیچی تھی اس بندے نے بیچی تھی یہ پروف ہے اور یہ جھوٹ پورا ہے اس نے آگے کہیں سے خریدیا ہے یہ یہ گھڑی نہیں ہے خان صاحب وہ گھڑی جو بکی وہ گھڑی اس نے چیک کروائی وہ اس کے ساتھ اس کی پوری رپورٹیں ہیں اب خان صاحب کو شاید دکھ اس بات کا زیادہ ہو کہ وہ دو ملین ڈالر ویچے کیوں وکی وہ تو کم از کم وہ تھی دس ملین ڈالر کی وہ بتا رہا ہے عمر فاروق کی یہ میں نے جب لگائی تو وہ تو ایک کروڑ ڈالر سے زائد کی دی اور خان صاحب نے کنی ویچی وی لاکھ ڈالر ویچ خان صاحب دی وکی اور وہ تو آپ لے آئے نا آپ بتائے نا کہ بھائی جان جھوٹ بور رہے ہو یہ سارے عقائق ہیں اچھا اب جو جو خان صاحب کا کلٹ ہے خان صاحب کے فین ہے خان صاحب ہو گیا خان صاحب ویچ چھوڑی تو کی ہو گیا کی ہو گیا جڑا وہ کنگلہ پارٹی نا اور کی کنگلہ نہیں وہ ایک اور لفظ استعمال ہوندہ وہ میرے ذہن رچاندہ وہ کی ہو گیا خان صاحب کہہ دیتا وہ میں نے پچھلے وی لاکھ میں کیا نا کہ وہ ایک وقت میں دونوں فیملی ٹریز میں موجود ہیں پنکی پینی جو ہیں وہ بشا بی بی تو اس اس قلطے بھی کی ہو گیا انت کی ہو گیا مطلب لٹی جڑی دی آئی گو نہیں بھائی جان اس مطلب فین فالونگ کو آپ جناب شہزاد اکبر اس میں انوال عمران خان اس میں اچھا فواد چودری کہتا ہے فواد چودری یہ نہیں کہا تم نے جوٹ بولا فواد چودری کہتا ہے عمران خان کو انوال کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ اس کی وضاعت کر دیں لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں فواد چود پھر اسی بندے کی لانتان کر رہے ہیں یعنی وہ صحیح کہنے دے نا جاتی پیر پہن دیں تو دیاری گالی کٹ دے وہ جیسے ڈی جی آئی ایس آئی 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 نے پریس کانفرننس کی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ دن کو ہمیں غدار کہتے ہو رات کو ہمارے سامنے ڈی مانڈے لے کے آ جاتے ہو اے تحریک انسان تب پرونہ کام میں جی یہ دن کی روشنی میں جس عمر فاروق ظاہور کو دو نمبر اور یہ کہہ رہے تھے فراڈیا اور سوشل میڈیا سے پوری ایک کمپین چلائی اور لازمی بات ہے وہی ارسلان خالت وہی اب تو اس کے پاس کاری مشینری ہے اب تو وہ پنجاب میں حکومت میں ہے اور وہ سارا کوئی تو وہ بوری مشینری چلی اور خان صاحب نے بھی آئی ذکر کیا کہ ہمارے سوشل میڈیا نے اسے بے نکاب کر دیا اور پہلے ہی سوشل میڈیا نے جواب دے دیا تو اس میں خان صاحب کی بھی کنسنٹ شامل تھی اور ساتھ میں آج بڑا اہم اجلاس میں پارٹی کا ہو گیا ہے خان صاحب مطلب اسی ریلیٹڈ کیا ہے اور شاید خان صاحب نے بلا کے کھینچوں کہ تو سامن پہلے کیوں نہیں دس اتنی مہنگی گھڑی سی اتماعہ بہت ہی سستی ویج دیتی تو اب فرق ہوگی کہ خان جو ہیں احسن جمیل گجر وہ کے اندر فری 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 نے کبھی نہیں ایسا کیا فری اچھا اپریل دوہزار انیس میں مان چکے ہیں کہ فری یہی تھی دوبائی تو فری دوبائی وہاں پہ کیا کوئی ٹیلر بیٹھا تھا جیسے کپڑے چلوانے گئی تھی تو اور پھر کہتے ہیں کہ جو بشرا بی بی اور فری کا تعلق بڑا نیک ہے تو بھائی ہم نے کہا کب کہا نہیں نیک ہے یہ یہ جو جملہ ہے نا یہ یہ والا کہ بشرا بی بی اور فری کا تعلق بڑا نیک ہے تو یہ احسن جمیل گجر خاندہ فراگ ہوگی اس نے بولا ہے اب شازیب کے پروگرام میں جس جس نے جس کو یقین نہیں آتا دوبارہ یوٹیوب پہ جائے گوگل میں آج کا لکھے آہ جو ہے وہ شازیب کا پروگرام اور چیک کر لے اس میں آہ کیا کہا جا رہا ہے بارال بھائی جار ابھی صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب جو بڑے صادق کمین بنتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے بھی چھوڑائے پکڑے گئے ہیں اب تاریک انصاف والی یہ تو نہیں کہا سکتی یہ گھڑی نہیں ہے گھڑی تو وہ ہی ہے اچھا اب آئیں کانونی سائٹ پہ جھرہ کانونی سائٹ پہ آتے ہیں کانونی سائٹ پہ جو توشہ خانہ ایکٹ ہے اس میں یہ واضح لکھ ہو گیا ہے دو چیزیں آپ نہیں خرید سکتے بیچنے کی بات نہیں کر رہا خریدنے کی گاروں دو چیزیں آپ نہیں خرید سکتے ہیں انٹیکس کر رہے ہیں اب انٹیکس پہ آتے ہیں یہ انٹیکس میں شامل ہے انٹیکس کی ڈیفینیشن وہاں پہ کیا لکھی گیا ہے انٹیکس وہ ہوتی ہے جو ساٹھ سے سو سال کے درمیان یعنی ساٹھ سے اوپر اوپر اوپرانی چیز ہو وہ انٹیکس ہوتی ہے تو آپ کہیں گے یہ گھڑی تو بالکل نہیں بنی ہو گیا یہ کیسے انٹیک ہوگی یہ انٹیک اس لیے ہوگی کیونکہ یہ ایک وائد تھی یہ ایک ہی کلیکشن ہے یہ ایک ہی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کی نہیں بنائی اور یہ آہ مطلب کعبہ والی وہ پورا ایک وہ بنایا گیا تو اس کی اس کی اور مثال ہی نہیں ہے تو نایاب چیز ہوتی ہے نوادر ہوتا ہے نوادرات نایاب ہوتے ہیں انٹیکس وہ ہوتے ہیں جس جیسا دوسرا کوئی نہیں تو یہ انٹیکس میں فال کرتی ہے اور وہ شیل کا لفظ استعمال ہو گیا ہے کہ وہ نہیں بک سکتی بک ہی نہیں سکتی یعنی کوئی بندہ خرید نہیں سکتا وہ کہاں جائے گی وہ ریاستی آہ دفتر میں رکھی جائے گی پی ایم کے یا وہ میوزیم جو ریاست کا ہے کوئی اس طرح کا وہاں پہ رکھی جائے گی تکان صاحب نے خرید لی اب پہلا کام ہی یہاں غلط ہوا انٹیکس تو خریدی ہی نہیں جا سکتی اگلا کام کی کا پاہ دیتا ہے دے دیتا ہے اچھا اب اگلی بات ہے بڑی مزیدار بات ہے پیسے کتے گئے فرا گوگی نے دو ملین اوپیہ لیا تو گیا کتے سوری دو ملین ڈالر لیا تو گیا کتے اے یہ ملین ڈالر سوال میں رمضانی نو بجایا میں گیا رمضانی صاحب درے ڈونڈو یہ فرا گوگی جس کو ایسن جمیل گرجر فری کہتا ہے فری گجری اب فرا گوگی ہاں فری گوگی فری گوگی جو ہے اس نے یہ پیسے کدر کیے کیسے آئے تو مجھے رمضانی صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ایک صاحب ہیں پاکستان میں بہت بڑے ٹائکون ہیں بزنس مین ہیں آہ ان کو ان کی عمران خان کے ساتھ بڑی یاریاں شاعریاں تھی بڑے عمران خان ان کو اور وہ عمران خان کو فائدہ دیتے تھے ان کا سپیشل جہاز وہاں سے آیا ہے دوبائی سے جس میں فرا فری گوگی فری ایسن جبیل گجر والا ہے جو لفل بولی فری گوگی آہ دوستہ پنکی پینی بلکہ بشرا بی بی سابق خاتون اول وائف آب عمران خان جو اس وقت آہ جو ہے خاور مانی کا کی فیملی ٹری میں بھی ان کی وائف ہیں ان کی دوست ایک بیگ میں وہ پیسے لے کی آئی ہے اور پھر میں نے کہا یار رمضانی ایک ہی میں ہو سکتا یار نہ کر یار کہتا ہے کہ ہاں نا یار ایسے ہی ہوئے میں نے کہا یار قانون شانون کہنا اپنی حکومت سی نا یہ وہی دور ہے نا جب آل کادر یونورسٹی والی وہ وہ خان صاحب سے سائنے ہو رہی ہیں اور دو کے رات اور پانک کے رات اور ایک ایک وہ جو ہے وہ سیٹ وہ بار بار دبائی میں بکتا تھا پھر واپس آتا تھا پھر کسی کی پرموشن ہوتی تھی وہ گفٹ کرتا تھا دبائی سے لے کے پھر واپس پھر واپس ادھر 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 وہ سارا سلسلہ یہ اس دور کی بات ہے تو فرگ ہو گئی لے آئی اب میں نے سوچا کہ یار اس کو کونٹر چیک مزید کریں رمضانی دی گالتا میں یقین ہوندہ لیکن میں نے کونٹر چیک کیا تو مجھے خان صاحب کا ویسے وہ بیان بھی جاتا ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں میں نے جو توشا خانہ سے بیان نہیں انہوں نے تقریر میں بھی کہا تھا انہوں نے تقریر میں اپنے سپورٹرز کو بھی کہا تھا کہ جو وہ تھا توشا خانہ والا بیچ کے میں نے تو سڑک بنوا دیتی جبکہ سیڈی نے کہا سڑک بھائی جانا اس لحصہ بڑھوائی لیکن خان صاحب نے سڑک بنوا ہی توشا خانہ سے تو توشا خانہ اس کا مطلب ہے سڑک دوبئی نہیں بنی پیسے تو پاکستان آئے تب سڑک بنی نہ بھائی جان پھر اتیہ ہو گیا کہ فرق ہوگی جی ڈی سی پیسے لے کے آئی تو اب جو لانتان کی جا رہی ہے اب مطلب میں بہران ہوں آپ یہ سوچیں عمران خان کرپشن کو ذرہ دیکھے نہ کہ کیسی کیسی انہی کرپشن کی گئی ہے کیا مریم بی بی جو ہے وہ عمران خان سے منی ٹریل مانگ رہی ہے بعد یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے خان صاحب مریم منی ٹریل آج انہوں نے کہا رسیدہ کٹو رسیدہ رسیدہ مانگ رہی ہے مریم مریم رسیدے مانگ رہی ہے یہ آلت ہو لی تھی مریم نواز رسیدے مانگ رہی ہے خان صاحب بیسے یار لالکی کی گناہ دینا مریم نواز بھی رسیدے مانگنے شروع ہو جن کے اپنی رسیدے بڑی کچھ پکی ہیں خان صاحب آہ تو وہ ساکب ساکب نصار کے وہ جناب آپ تو عدالتی ساکب کمین تھے آپ تو جب ایک پیش پہ تھے آپ کی طرف اس طرح محبت سے دیکھا جاتا تھا باجوہ صاحب ایسے دیکھتے تھے کہ بائی فرنڈ گل فرنڈ کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ کبھی تم مجھے ایسے دیکھو جیسے باجوہ عمران کو دیکھتا ہے اور آج رسیدے مانگیا جا رہی ہے آج کیا جا رہا ہے رسیدہ کٹو خان صاحب رسیدہ کٹو خان صاحب بہت برا وقت آگیا بارہ لے رہی ہو طریقین صاحب پھاس چکی ہے آج جاتے جاتے ایک بات میرے بھائی علاقہ ایک اوٹ مومن وہاں پہ آج جیلی گزری وہ لانگ مار جو ہے نا وہ منڈی باہو دین سے سرگودہ گیا بھائی جان وہاں پہ کیا کیا گیا سکول سارے باند کروا دیئے گئے تھے وہاں پہ دکانے ساری باند تریڈی تک لگانے کی اجازت نہیں تھی آج سیکرو لوگ جو ہیں غریب بھوکے کورٹ مومن میں سوئے ہوں کیوں کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں پروٹوکول نہیں لے رہا یہ سر کٹا جو لانگ مار جا رہا تھا نا یہ اس کا پروٹوکول تھا یعنی جس کا لیڈر زمان پارک میں بیٹھا ہے جو نوے لاکھ روپے کا بلٹ پروف شیشہ گھر میں لگوا رہا ہے خان صاحب کو تو کسی سے خطرے نہیں تھا خان صاحب تو عوام کی لیڈر تھے دوسرے تو نکل نہیں سکتے تھے خان صاحب تو جناب عوام ہی ہوتے تھے وہ نوے لاکھ روپے کا بلٹ پروف شیشہ لگوا رہا ہے تو بہرحال یہ کورٹ مومن کی بھی تھی میں نے کہا یہ دکڑا بھی بتا دیں آج میرے ابائی علاقے میں سیکرو لوگ فاکہ کشی پہلے ہی آلات کیا ہیں اور آج انہیں دو وقت کا کھانا نہیں ملا کتنوں نے کیسے ڈیل کی ہوگا بچوں کو کیا کہا ہوگا یہ ایک علاق بات ہے لیکن یہ وہ عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ پروٹوکول نہیں لوں گا ان کے بچوں کو کیسا پروٹوکول ملا لندن واپسی پہ اس پہ پھر کیا بات کرنے بارحال یہ جی گھڑی والا ساگا سامنے آ گیا اور انافیز اناف خان صاحب واقعی آپ کے لیے بھی کسی اور نے بھی آپ کے لیے کہا تھا کہ بندے اسی لے کے آپ یہ ووٹ اسی پہوا ہوئے بجٹ اسی پہ آس کروا ہوئے اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹے بل بھی ہم پہ آس کروائیں اور جب موقع آئے تو آپ کے میں انٹرویو کروں گا آپ کہیں نہیں میں میرے نوٹفیکیشن پہ سائن کے بغیر میں نہیں مانوں گا خان صاحب کسی نے اس وقت بھی کہا تھا انافیز اناف آپ سمجھ آیا انافیز اناف کیا ہوتا ہے ہون شیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نکو